بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ورڈپریس ویب سائٹس میں بیفور آفٹر پلگنز کا استعمال کر سکتے ہیں بیفور آفٹر پلگنز ایک ایسا پلگن ہے جو کہ ایک ہی ایمیج کی دو سٹیٹس کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر لیٹسے آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں اور آپ نے ایک خاص پینٹنگ ایفیکٹ کریئٹ کیا ہے کمپیوٹر کی مدد سے اور آپ کسی بھی ایمیج پہ اس ایفیکٹ کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اب آپ اس سرویسز کے اگینسٹ کسٹومرز کو چارج کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسٹومرز کو دکھایا جا سکے کہ ان کی اوریجنل ایمیجز اس آئیل ایفیکٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد کس طرح سے دکھائی دے گی اس طرح کے ایفیکٹس آپ نے بہت سے دینٹسٹ کی ویب سائٹس کے اوپر دیکھیں ہوں گے بہت سے بیوٹیشنسٹ کی ویب سائٹس کے اوپر آپ نے ایسے ایفیکٹس کو دیکھا ہوگا تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ایمیج آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی ایمیج کے دو رخ نظر آ رہے ہیں آپ کو میں اب سلائیڈر کو جس حد تک لے کے جا رہا ہوں آپ دیکھئے رائٹ سائٹ پہ آپ کو آئل پینٹنگ کا ایک ایفیکٹ نظر آ رہا ہے اگر میں اسے رائٹ سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں تو دیکھیں یہ ایک اوریجنل ایمیج ہے اوریجنل ایمیج پہ آپ کو بیفور ایفیکٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور جب میں سلائیڈر کو لیفٹ سائٹ پہ موف کر رہا ہوں تو دیکھئے ہمارے اس اوریجنل ایمیج کے اوپر آئل پینٹنگ کا ایفیکٹ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اور آپ کو آفٹر ایفیکٹ کا ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے تو اس زبرز پلگن کو کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولی تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں بیفور آفٹر کے اس ایفیکٹ کو گین کرنے کے لیے آپ کو ایک پریمیم پلگن کی ضرورت پڑے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اس پلگن کو یوز کیسے کرنا ہے میں اس پلگن کو اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں آلڑی انسٹال بھی کر چکا ہوں اور ایکٹیویٹ بھی کر چکا ہوں جب آپ اسے انسٹال کرنے کے بعد ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کے ڈیش بورڈ نیویگیشن میں بیفور آفٹر کا یہ مینیو آئیٹم آپ کو نظر آئے گا سمپلی آپ نے اسے سلیکٹ کرنا ہے اب آپ کو ایک سلائیڈر کرنا ہے آپ جتنے سلائیڈر کرنا چاہے تو مجھے یہاں پہ سمپلی ایک ہی سلائیڈر چاہیے تو میں اس سلائیڈر کا نام یہاں پہ مینچن کر دیتا ہوں میں اس کا نام رکھتا ہوں اور کریٹ نیو سلائیڈر کے اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں ایسا کرنے پہ ہمارے پاس نیو سیٹ اپلوڈ کرنے کے لیے ایک انٹر فیس ہمیں فرام کر دیا جائے گا اب یہاں پہ ہمیں ایک کیپشن پروائیڈ کرنا ہے اپنے سلائیڈر کا جو بھی کیپشن آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے آپ کو ایک میسیج پروائیڈ کیا جا رہا ہے کہ میک شور کریں کہ جو دو ایمیجز آپ بیفور اور آفٹر کے لیے یوز کر رہے ہیں ان کی ویٹ اور ہائٹ سیم ہونے چاہیے تو میں یہاں پہ کیپشن دے دیتا ہوں let's say اور اس کے بعد ہمیں دو ایمیجز اپلوڈ کرنے ہیں بیفور ایمیجز یہاں پہ اور آفٹر ایمیجز یہاں پہ تو میں اپلوڈ کے اس پٹن پہ کلک کرتا ہوں اور اپلوڈ فائلز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈسکٹاپ سے میں بیفور ایمیجز کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ اپلوڈ ہو رہا ہے اور جو ہی یہ اپلوڈ ہوگا میں یہاں سے insert into post کے option کو سیلیکٹ کر لوں گا اور یہ ایمیج بیفور ایمیجز کے طور پہ میرے اس سلائیڈر میں سیلیکٹ ہو جائے گا لیجی ہمارا بیفور ایمیجز اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس بیفور ایمیجز کا جو ٹائٹل ہے وہ بیفور ہے آپ اسے اگر چینج کرنا چاہے تو فور ایمیجز بیفور ایفیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دوسرا ٹائٹل آپ آفٹر ایفیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپلوڈ کے بٹن پہ آپ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہمیں دوبارہ سے دوسرا ایمیجز سیلیکٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے after image کو select کر لیتا ہوں اور uploading complete ہونے کے بعد insert into post کے option کو میں select کرتا ہوں جب آپ کی تمام required fields fill کر دی گئی ہیں تو آپ upload set کے اس button پر click کیجئے اور لیجئے آپ کا یہ slider create ہو چکا ہے اس slider کے ساتھ کچھ settings بھی associated ہیں جنہیں آپ change کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم edit کے اس button پر click کریں اور slider setting کو جا کے access کریں تو یہاں پر دیکھئے آپ کے پاس کچھ options ہیں مثال کے طور پر آپ slider کے width کو adjust کر سکتے ہیں یا دو طرح کے sliders ہیں جن میں parallel یا jQuery کی مدد سے آپ دو images کو compare کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ options available ہیں لیکن اگر آپ انہیں as it is بھی چھوڑ دیتے ہیں تو بھی یہ بالکل ٹھیک سے کام کریں گے اب ہمیں اس slider کو use کیسے کرنا ہے میں پہلے تو اسے update setting کی مدد سے save کر لیتا ہوں اور پھر دوبارہ سے before after slider کو select کرتا ہوں مجھے اس slider کو use کرنا ہے تو simply میں slider کو select کروں گا اور یہاں پہ اس کا short code موجود ہے اس short code کو مجھے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد جس page میں میں اسے insert کرنا چاہتا ہوں اس page میں جا کے میں اسے paste کر دیتا ہوں تو میں added page کی مدد سے اس page کو back end میں open کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے ایک paragraph add کرنا ہے کیونکہ مجھے کچھ code paste کرنا ہے اور اس کے بعد میں update button کو press کرتا ہوں اور ہمارا یہ page update ہو گیا ہے اب میں اس gallery page کو اگر reload کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ slider ہمیں نظر آ رہا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like اور share کرنا مت بھولئے گا اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی question ہو تو comment section میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں